جی اگر کوئی بیمار ہو سکتا ہے کیا اُس کو روزہ رہنا بات دکھایا ہے کیوں بھی دیکھو بہن آپ نے جو بات پوچھی آپ نے بہت مقتصر مسئلہ پوچھا لیکن آپ کا یہ مسئلہ بہت تفصیل طلب ہے بیمار دو تین طرح کا ہوتا ہے ایک بیمار ہوتا ہے جو وقتی بیمار ہے وقتی بیمار ہے مثلا اب یہ سرجری ہوئی ہے اس کی یا ہماری کوئی بہن ہے جو حمل کی حالت میں ہے یا کوئی بہن ایسی ہے جس کا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے اور دوسری بیماری ہوتی ہے جہاں آدمی لائف ٹائم بیمار ہے ہمیشہ کے لیے تو یہ دوسرا بیمار ہے اور تیسرا بیمار وہ خواتین خود سمجھتے ہیں جو مہوار آزار ہوتے ہیں تو یہ جو تیسری والی چیز ہے اور پہلی والی چیز جہاں بیماری وقتی ہے یعنی یہ دس دن کا مسئلہ ہے یا اس رمضان کا مسئلہ ہے رمضان کے بعد ٹھیک ہو جائے گا تو ان جو وقتی بیماریاں ہیں پھر چاہے آپ بچے کو فیڈ کر رہے ہیں یا بچے کو اپنے پیٹ میں پال رہے ہیں یا آپ مہوار عذر میں ہیں یا آپ ولادت کے بعد جو کا زمانہ نفاظ کا ہوتا ہے اس میں ہیں یا وقتی طور پر آپ کی مرد حضرات کسی تکلیف میں مبتلا ہیں مثلا میں نے ابھی عرض کر دیا سرجری ہوئی ہے یا کوئی تکلیف ہے بیمار ہے چند دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے لئے شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ یہ حضرات آج روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ جب ان کو صحت ملے گی جب ہماری بہن اپنے بچے کو دودھ پلانے سے فارغ ہو جائے گی اور وہ باہری غزہ لے گا یا جب ولادت کا زمانہ پورا ہو جائے گا یا جب وہ اپنے عذر سے ٹھیک ہو جائے گی تو جتنے دن چھوٹ گئے ہیں اتنے دنوں کی بعد میں اس کو قضا کرنی ہے اور یہ قضا کرنی ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے البتہ قضا کرنے میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ مسلسل کرنا چاہیں تو مسلسل کریں یا آپ یکے بعد دیگر کرنا چاہیں کہ آج ایک روزہ آپ نے قضا کیا پھر چار دن آپ نے روزہ نہیں رکھا پھر پانچویں دن ایک اور روزہ رکھا پھر چھے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تو ایک ایک کر کے بھی پورا کر سکتے ہیں اور وقفے وقفے سے بھی پورا کر سکتے ہیں لیکن وہ حضرات جن کی بیماری لائف ٹائم ہے وہ جوان بھی ہیں لیکن بیماری ایسی ہے مثلا اگر کوئی ہمارا ساتھی گردے کی تکلیف میں مبتلا ہے کڈنی کی تکلیف میں مبتلا ہے اسی طرح ہمارے کچھ حضرات جو شگر میں مبتلا ہیں یہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے لیکن جو بیماری ہمیشہ کے لیے ہیں اب چانس امید اندیشہ یہی ہے کہ یہ اپنی طبیع عمر پوری کر لے گا اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا جائے گا بظاہر ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو ان جیسے بیماروں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اب جب کی روزہ رکھنے کی صلاحیت نہ ابھی رکھتے ہیں اور نہ آئندہ آپ کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت پائدہ ہونے کا کوئی امکان ہے تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے شریعت کی طرف سے کہ آپ کو روزہ کا فدیہ ادا کرنا ہے اور روزہ کا فدیہ کیا ہے کہ جو آدمی دو وقت جو آدمی کھانے پر خرچ کرے گا تو اتنی رقم ہر دن کے ادبار سے دینی ہے جس کو ہم عمومن کہتے ہیں بہت مخصر انداز میں صدقے فطر کی جو کم سے کم مقدار ہے کم سے کم ہر دن کا فدیہ اتنا ہی دینا ہو اس سال صدقے فطر کی مقدار تقریباً ستہ روپیہ چودہ سو پینٹالیس ہجری ہے آج چودہ سو پینٹالیس ہجری کا رمضان ہے آج تو ستہ روپیہ ہمارے علماء نے تائی کیا ہے بازار کے نرخ کو دے کر تو کم سے کم ستہ روپیہ بلکہ اس سے زیادہ ہر دن کے ادبار سے یہ فدیہ دے دیں اور یہ کسی گریب کو دے دیں مگر یہ صرف انہی لوگوں کے لیے گنجائش ہے جو ابھی روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں اور نہ آئندہ ان کو روزہ رکھنے کی کوئی امید ہے اور جو ابھی نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن کل جا کر مہینہ دو مہینے چار مہینے پانچ مہینے کے بعد ان کا افاقہ ہونے والا ہے تو ان کے لیے یہ والا آپشن نہیں ان کے لیے آپشن وہی ہے کہ وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کریں جو دائمی مریض ہیں جیسا اس بچی نے پوچھا کہ دائمی مریض ہے وہ اپنے ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں کہ میری لئے روزہ رکھنا مناسب ہے یا نہیں ہے مثلا اگر کسی کے گردے میں تکلیف ہے تو اس کا جو پانی کی مقداریں وہ کم نہیں ہونی چاہیے وہ اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں دیندار ڈاکٹر صاحب مشورہ جو دے گا اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے موسیقی موسیقی